سارا آلو ڈالنے چاہیے لیکن آلو ان کا سریر جو ہے گروہ نہیں کرنے دیتا ان کو ان کو ان کی چرب بھی بڑھا دیتا ہے ان کو ان کا پیٹ نیچے کو آ جاتا ہے اور وہ جو آلو ہوتے ہیں وہ ان کو اوپر کی طرف نہیں جانے دیتے ہیں ساملیک ویورز میں خیزر ہے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کٹا فارمنگ سے ہم کس طرح سے پروفٹ کم آ سکتے ہیں روایتی طریقے سے کم وقت میں کم محنت سے ہم یہ فارمنگ کر کے میکسیمم پروفٹ کس طرح سے کم آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس فارمنگ کے آنر موجود ہیں بہت ہی ما شاء اللہ ٹیلینٹرڈ اور سٹوڈنٹ اس فارمنگ کو ڈیل کر رہے ہیں وہ کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں یہ ساری انفرمیشن انشاء اللہ آپ تک پہنچائیں گے تو چلیں جی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام سر کیسے ہیں الحمدللہ سر آپ سنائیں الحمدللہ نوجوان بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور یہ جگہ کون سی ہے سر میرے نام محمد شعب ہے اور یہ گاؤں تارہ پور ہے زلہ نارو وال تصیل زفروال تو شعب بھائی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ اس کام کی طرف کیسے آئے کیا کرتے تھے پہلے سر میں تو سٹڈی کرتا تھا ایف ایسی کی اور میرے والا صاحب سعودیہ میں ہوتے ہیں تو انہوں نے کافی سال سے وہ بائیس تائی سال ہو گیا ہے پاپا کو سعودیہ کام کرتے ہوئے تو تب سے وہ کام کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں ہمارا کوئی اپنا کام نہیں تھا تو پاپا نے سوچا کہ کتنی دیر یہاں رہنا ہے سعودیہ میں جتنی بھی دیر جتنا مرضی پیسہ کمالی لیکن پاکستان میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے ادھر جا کے بھی تو کچھ کرنا ہے کہ نہیں تو سارے پاپا نے سوچا کہ ہم ایک فارم بناتے ہیں پہلے ہم نے سٹارٹ کیا کٹا فارمنگ اس کے بعد سارے ہم نے کٹا فارمنگ میں کافی زیادہ جب ہم نے دیکھا کہ کٹا فارمنگ کے کشب میں زیادہ بچ نہیں رہا تو ہم نے بچہ فارمنگ بھی ساتھ میں سٹارٹ کر لی تو یہ بزنس پاپا کے بدولہ سٹارٹ ہوا اس کے بعد ہمارے بھائی سو دیا ہوتے تھے وہ اب پاپا نے بھائی کو ادھر پاکستان بیج دیا اور بھائی ادھر ہمارے ساتھ آ کر یہ کٹا فارمنگ دیکھ رہے ہیں ہم بھی ادھر ہی ہوتے ہیں سارے اور بھائی بھی ادھر ہی ہوتے ہیں تو اس بزنس کے علاوہ ہمارے پاپا سو دیا ہوتے ہیں اور کوئی بھی ہمارا بزنس نہیں ہے سر بتائیے گا آپ نے بات کیجئے کٹا فارمی میں ہمیں کافی نقصان ہوا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ نقصان دے بزنس ہے یا پرافٹیبل ہے ساری بزنس تو پرافٹیبل ہے لیکن جب بندہ سٹارٹ کرتا ہے تو بندے کو کچھ ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہم پہلے یہ کام نہیں تھے کہ ہم نے پہلے یہ کام نہیں تھا کیا اس لئے ہمیں زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا تو جب ہم نے یہ پہلے کٹے خریدے تو ہم نے کچھ زیادہ چھوٹے خرید لیے اور کچھ ہم نے زیادہ مہنگے خرید لیے تو ہمیں اس وجہ سے نقصان ہوا بقایا یہ جانوروں والا کوئی بھی فارم ہے یہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتا یہ آپ کو پرافٹی دے گا چاہیے جیسا آپ مرضی فارم ہو لیکن ہمیں ساری اس لئے نقصان ہوا تھا کہ ہم نے پہلے سوچے سمجھے وغیر ہم نے یہ کٹے خرید لیے سار آپ کے بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس نہیں تھا کہ کٹاف کون سی عمر میں خریدنا چاہیے اور کہاں سے خریدنا چاہیے یہ کیا سیکھ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے گا سار ہم نے پہلے تو منڈیوں سے جا کر کٹے خریدے لیکن ہمیں ادھر سے کچھ زیادہ مہنگے ملے اور کچھ ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ کتنی عمر کا خریدنا ہے یا کتنے عیج کا خریدنا ہے تو سار ہم نے جب دو تین بار یہ دو تین بار فلاک ڈالے ہیں اس کے بعد ہمیں تھوڑی سے سمجھ آئی ہے کہ کٹے کا وزن ہونا چاہیے سوا من سوا من اور کٹے کی عمر ہونی چاہیے ڈیڑھ سال سے زیادہ تو کٹا آپ لاسکتے ہیں پچیس تیز ہزار کا اتنے عج کا کٹا مل سکتے آپ کو اتنی عج کا کٹا لائیں اور تین ماہ یا چار ماہ رکھیں اسے اپنے پاس پچیس اسے فیڈ ڈالے تو اسے تیار کرکا وہ بندے کے اوپر ہے ڈیپینٹ کٹا ہے کہ وہ کتنی دیر میں کٹا تیار کر سکتا ہے ہم چاہے تو اس کو تین ماہ میں تیار کر سکتے ہیں ہم چاہے تو اس کو سال میں تیار کر سکتے ہیں جتنا آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے تو بتایے گا کہ آپ روایتی طریقے سے ان کو پال رہے ہیں لوگ سائلج پر آ چکے ہیں لیکن آپ بتایے گا کہ آپ کس طرح سے ان کو ڈیل کر رہے ہیں سارا سائلج وغیرہ ادھر ہمیں جوانا سائلج اگر ہم ادھر ان کو ڈالیں تو ہمیں ان میں پرافٹ کم ہوگا ہم اس لئے ادھر ہماری علاقے میں فیڈ ہے برکت فیڈ ان کی گارنٹی ہے کہ کٹا دن میں آٹھ سو گرام کہتے تو آٹھ سو گرام ہے لیکن پانسو گرام شرطیاں وزن بڑھا دیتا ہے ان کی فیڈ سے سارا سائلج کی طرف تو وہ لوگ آتے ہیں جن کو زمینوں کا عشو ہوتا ہے جن کی اپنی زمین نہیں ہوتی ان کو ٹھیکے پر لینی پڑتی ہے اور ہماری تو الحمدللہ ساتھ ساتھ کے لئے زمین ہے جس پر ہم نے ان کے لئے چارہ چارہ بھیجا ہے تو ہمیں سارے سائلج کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہم فیڈ استعمال کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ہم اپنا جو چارہ بھیجا ہوتا ہے وہ ہم لے آتے ہیں تو سار آپ کا جو ٹوٹلی ڈیپینڈ ہے جو آپ ان کو فیٹی کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جی فیڈ پہ لوگ مختلف طرح کی رائے دیتے ہیں کہ یعنی فیڈ ڈالنے کے بعد گوشت سے سمیل سی آتی ہے ان میں بھی ایسا ایشو ہے سار ہمیں جب ہم نے یہ فارم سٹارٹ کیا تھا ہم نے جب فیڈ سٹارٹ کی تھی ان کو دینا تو ہمیں لوگوں نے کہا کہ یہ فیڈ نئی ڈالو یہ اس میں سے گوشت میں سے اس مل آئے گی یہ دودھ کیا دودھ والی فیڈ ہوتی ہے اس کو دودھ میں سے جادہی بھی سمیل آتی ہے سار دیکھیں فیڈ میں بھی فرق ہوتا ہے ہر ایک فیڈ جو لاتی ہے نا تین طرح کی فیڈ ہوتی ہے ایک اچھی ہوتی ہے ایک اس سے اچھی ہوتی ہے ایک اس سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ جب برکت فیڈ میں آتی ہے ہم جب لینا سٹارٹ کی تھی ہم نے ان arrest fill دی تھی ہم نے یہ پہلے فیڈ ڈالی ہے پہلے فلاگ میں سے ایک کٹا خود اپنے گھر میں زبا کیا ہے ہم نے اس کا گوشت کھایا ہمیں اس سے سمیل لائی ہے ہم نے وہ فیڈ چھوڑ دی ہم نے ان سے بات کی کہ ہمیں ایسی فیڈ نہیں چاہیے جو ہمارے ادھر لوگوں کو مطمئن کرنے سے جو ہمارے ادھر لوگوں کو شک میں ڈالے جو کہ گوشت اگر کچھ کھائے تو وہ ہمیں تانہ نا دے کر جائے کہ آپ کے گوشت میں سے یا بدبو آ رہی ہے یا آپ کا کٹا صحیح نہیں تھا بیمار تھا کیونکہ ساری ادھر لوگ ہمیں ان کو سیل کرنے کے لیے دور بھی نہیں جانا پڑتا ہمیں ادھر ہی ہمارے گاؤں میں سے کسائی بغیرہ لے جاتے ہیں اور گاؤں میں ادھر گوشت لگا دیتے ہیں تو ہمیں جب وہ ہم سے لے کر جاتے اگر ہم نے ان کو اچھی فیڈ نہ ڈالی ہوگی تو وہ لوگ ہمیں آ کر باتیں سنائیں گے کہ آپ نے اچھی فیڈ نہیں ڈالی اور ہمیں گوشت میں یہ دوشواری آئی ہے تو اس لیے سارا ہم نے فیڈ اچھی ڈالی ہم نے خود اس کے بعد کٹا گھر میں اپنے زبا کیا اور دیکھا گوشت میں سے کوئی ایسی بدبو وغیرہ نہیں تھی آ رہی ہم نے خود اپنے گھر میں کٹا کھایا تو سار بتائیے گا کہ جو ڈالی روٹین آپ کی کیا کس طرح کس ٹائم ان کو پانی دے رہے ہیں کس ٹائم فیڈ دے رہے ہیں کس ٹام چائرہ دے رہے ہیں کس ٹائم ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں اندر رکھتے ہیں باہر رکھتے ہیں کیا سین ہے سار یہ اپنے آپ ویور کو دکھا رہے ہیں یہ ویور یہ ان کے گلوں میں رسی نہیں ہے یہ کھلے رہتے ہیں یہ ہم ان کو بانتے ہی نہیں یہ اپنی مرضی سے ہم نے ہود بنایا ہوا ہے یہ ادھر س اپنی مرضی سے پانی پیتے ہیں اور ہم نے اندر بھی کرلیا بنائی ہوئی ہیں اور باہر اگر لکڑیا کے رکھئی ہوئی ہے تو ہم ان میں فیٹ وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں اپنے ٹوڑی وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو踢 cob ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے اندر بھی کھانے چلے جاتے ہیں باہر بھی کھانے چلے جاتے ہیں جب دل کرنے پانی پی تے ہیں اور ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے صرف پانی کی یہ جو کٹا ہوتا ہے نا اس کو جتنا آپ پانی میں رکھیں گے جتنا آپ ان کو پانی زیادہ پلائیں گے اتنا یہ زیادہ بلیں گے اور اتنا ہی آپ کو زیادہ پرافٹ دیں گے تو ہم نے اس لیے ان کو باندھا ہی نہیں اور خود بھی ان کے لیے بنا دیا ہے پانی کا وہ چوی کینٹے فول ہوتا ہے اور ان کا جب دل کرتا ہے وہ وہاں جا کر پانی پی لیتے ہیں تو شے بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جاندار چیز ہے جاندار چیز کی بہت کیر کرنا پڑتی ہے بیماریاں آ جاتی ہیں ان میں کیا سین ہے کس طرح سے ویکسینیشن ہیں کس طرح سے بیماریاں کو آپ ڈیل کرتے ہیں سار دیکھیں پہلے تو جو ہمارے گاؤں کے پرانے لوگ ہوتے تھے وہ دیسی فارمولے لگاتے تھے وہ دیسی نسکے بغیرہ ان کو دیتے تھے لیکن اب نئی جنیشن ہے آپ کو بھی پتا ہے سار اب یہ دیسی نسکو بہت کام لوگ کرتے ہیں تو ادھر ہر گاؤں میں ڈوکٹر ہوتے ہیں اور ہم نے بھی اپنے ڈیرے کے لیے ایک سپیشل ڈوکٹر رکھا ہوا ہے جو کہ ہر ڈیلی ہر دوسرے دن آ کر چیک کرتے ہیں اور ویکسین ان کی ہر ماہ کے بعد ان کو دیتا ہے تو دو ماہ کے بعد دینی ہو یا تین ماہ کے بعد وہ ڈوکٹر نے ہی بتانا ہے ہمیں ہم سار ان کو اور کوئی وغیرہ دیسی نسکے وغیرہ نہیں دیتے وہ ڈوکٹر کا ہی کام ہے شوئے بھائی اس کام کو کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ جو بھی آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے یا دیکھ کر سٹارٹ کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے اس کا سٹارٹ آپ لے کیا اس کو اہم پوائنٹ بتائیں گے سار میری طرح یہی ہے کہ ہم نے جو یہ کٹا فارمنگ سے سیکھا ہے جو ہمیں ان سے پتا چلا ہے کہ سار کٹا فارمنگ آسان ہے بہت آسان ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے اتنی انکم نہیں ہے اس کا بینک رونڈ نہیں ہے اتنا کہ وہ ڈیرہ بنا سکے یا کچھ ایسا ویسا کر سکے تو وہ سارے یہ بانس ہم نے دیکھیں یہ ہم نے بینسوں کے لیے لگایا ہے ویسے تو لیکن یہ آپ جدید طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے بانس لگا کر سر کٹے رکھے ہوئے اندر اور ان کے اندر کھڑی بنا دیا ہے تو سار وہ خرچہ بھی کم ہوتا ہے اور اس میں بندے کو دیکھیں آپ سٹارٹ چاہے یہ تو نہیں نا کہ آپ بیس کٹوں سے سٹارٹ لے یا پچاس کٹوں سے لے سار آپ دس کٹوں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں پانچ کٹوں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں لیکن اتنا لے جتنا آپ سمبھال سکتے ہیں ایک بات ان کے کے بارے بہت زیادہ ہے سار کیونکہ ان کو سردیوں سے بچانا پڑتا ہے ان کو کوئی بی بماری لگ جائے ان کو بچانا پڑتا ہے اس بماری سے تو اس لیے ان کے کے زیادہ ہے تو ان کو سارا آپ اتنا زیادہ شروع میں اتنا نیال نہ لیں کہ آپ سے سمبھلے مینہ اور آپ کا انقصان ہو تو میری آئے یہی ہے کہ پہلے آپ پانچ دس سے سٹارٹ کریں اس کے بعد جب آپ کو تجربہ ہو جائے تو آپ زیادہ ڈال لیں جو بھی بندہ یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اس کو میں یہی کہوں گا کہ یہ کٹے منڈیوں سے کم لے اور یہ گاؤں سے زیادہ خود ہی جائے گاؤں میں اگر آپ نے کاروبار دل سے سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ اس میں سے پرافٹ چاہتے ہو تو آپ کو سارے تھوڑا بہت زلیل ہونا پڑے گا آپ کو ڈون رہے پڑے گا ایسے کٹے جو آپ کو پرافٹ دے جو آپ کو کچھ دے کر جائے جو آپ کا نقصان نہ کر جائے تو آپ گاؤں میں جائے کسی میں وہاں سے کٹے لے کر آئیں منڈیوں سے لینے سے بہترہ گاؤں سے آپ کو سستے مل جائیں گے اور اچھے مل جائیں گے نہ کوئی بماری ہوگی نہ کوئی آپ کو نقصان ہوگا تو یہ جو سائلج بغیرہ کا سسٹم ہے یہ تو سار وہ لوگ کرتے ہیں جو جن کے پاس زمین نہیں ہوتی ہمارے پاس الحمدللہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں ہمارے پاس تو اپنی زمین ہے تو وہ شہری لوگوں کے لیے ہوتا ہے تھوڑا سا مشکل جو شہر میں جن کے اپنے ڈیرے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس زمین نہیں ہوتی اور ان کو سائلج بغیرہ استعمال کرنا پڑتا ہے تو ان کو پھر سمجھ میں بھی آ جاتا ہے سر کیونکہ ان کو مجبوری میں یہ سائلج بغیرہ استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس فسل بغیرہ دوسری نہیں ہوتی ہمارے پاس الحمدللہ اپنی ساتھ کے لیے زمین ہے ہم اس میں سے اس میں چار پانچ کلیے سٹالا بیج دیتے ہیں اور دو تین کلیے جو ان کے بجرہ بیج دیتے ہیں سر لوگ ان کو آلو بھی ڈالتے ہیں کیا آپ بھی اس طرح سے کرتے ہیں سر آلو ڈالنے چاہیے لیکن آلو ان کا سریر جو ہے گروہ نہیں کرنے دیتا ان کو ان کی چربی بڑھا دیتا ہے ان کا پیٹ نیچے کو آ جاتا ہے اور وہ جو آلو ہوتے ہیں وہ ان کو اوپر کی طرف نہیں جانے دیتے ہیں ہم بھی استعمال کرنا چاہتے تھے لیکن آلو سے یہ بس پھولتے ہیں بڑھتے نہیں ہیں تو لوگ ادھر دیکھتے ہیں جو کٹا یا بچہ ہے وہ بڑا ہو اور پھولنا چاہیے کم بھی ہو سر اس کا کاب دونا چاہیے وہ لوگ ادھر گاؤں کے ایسے ہوتے ہیں شہر میں چل بھی جاتا ہے لیکن گاؤں میں سر ایسا نہیں چلتا پشے بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے کٹا فارمنگ کے ریلیٹڈ کافی انفرمیشن اپنا ایکسپیرینس ہمارے ناظرین تاک پہنچایا سر آپ کا بہت شکریہ